امتحانی مراقص پر فوٹو سٹیٹ مشینیں سرعام چلنے لگیں نوکوٹ میں پولیس کی نا اہلی نے دفعہ اے سو چوالیس کی دھجیاں بکھیر دیں اور فوٹو سٹیٹ مشینیں سرعام چلنے لگیں سانوی و آلہ سانوی تعلیمی بورڈ میرکو خاص کے ذریعہ تمام نوی اور بسمی کے سالانہ امتحانات میں شدید گرمی اور بکتری لوٹ شیڈنگ اور امتحانی مراقص پر سہولیات کی فقدان کی وجہ سے طالب علموں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حالے سے دیکھتے ہیں یہ ایپورٹ طالب علم و بورڈ کی جانب سے ننو دسویں کی امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں امتحانی مراقص میں دلباء اور طلباء بطرین لوٹ شیڈنگ اور امتحانی مراقص میں دی جانوالی صوریات سے معلہ ہے بہت پرخواست تعلیمی بورڈ کی جانب سے شروع ہونے والے نونی دسویں کے امتحانات سے کب امتحانی مراکس میں سمولیات کے دعوت تو بہت کیے گئے تاہم امتحانات شروع ہوتے ہی تمام کیے جانے والے دعوت جھوٹے ثابت ہوئے امتحانی مراکس میں بچارے طلبہ و طلبات سخت گرمی اور لوف شرک میں امتحانات دو رہی ہیں مراکس میں بہت پیپر شروع ہوتا ہے اور انہوں نے بہت پیپر بھی نہیں کیا جاتا لوگوں سے تیگرمی اوری ہوتی کیسے ان پیپر کرے گا بہت پیپر شروع ہوتے ہیں ہاتھ جگہ لوٹ شیڈنگ ہے لوٹ شیڈنگ کم کیجا اور کیا کر سکتا ہے وہ تو غاربن تو کچھ کرے گی نہیں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن یہاں تو لوٹ شیڈنگ مگرہ لو رہی ہے انہوں نے کہنا تھا وہ امی بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے وہ یہ بات ہے نا انہوں کو خیار رکھنا چاہیے کہ بچے میں بہت زیادہ فرابلم ہوتے ہیں ستم زریفی تو یہ ہے لوٹ شیڈنگ کے ساتھ امتحانی مراکس میں قلبہ و طلبات کو پینے کا پانو بھی نہیں سہنی تعلومی بورٹ کی جانب سے امتحانات کے آغاز سے کر لیں ہیس کو ایک کام کو تحریری طور پر انتحانات کے دوران لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے لیٹر بھی لکھا گیا تھا جس پہ عمل نہ ہو سکا انتحانی مراکس میں قائنات سکول فرنسیبل نے ناکس انتظامات پر تمام مربع تعلومی بورٹ پر ڈال دیا ہے یہ جو لائٹ نہیں ہوگی تو زیارہ بات جرمی ہوگی جبکہ انتحانی مراکس میں آنے والے اکسٹرنل یاسمین نے بتایا کہ ضروریت اس عمل کی ایک تعلومی بورٹ نکل کی روپ تھام کے ساتھ انتحانی مراکس میں کیا جانے مالے انتظامات پر افسران سے باز برز کریں تاکہ آندہ آنے والے انتحانات میں انتحانی مراکس میں طلبہ و طلبات کے لیے بہتر انتظامات کیا جا سکیں یہ اشار ہے کہ اسٹرنس کے لیے پانی تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ میں جانا ہوں تو آپ دہنی سننگی ہے یہاں ایکسٹرنل یا دو تین آئے میں ہمیں خود کو پینے کا پانی نہیں ملے ہر بلوگ میں جب ہمیں جائے کے وزٹ کر رہے ہیں تو بچوں کا یہ حشر ہے کہ تین لڑکوں نے خود ہمیں سنبھالا ہے اس کی وجہ یہ تھی وہ دہوش اور ہمیں پینے کا پانی نہیں ملے تھنڈا پانی تو بہت دور کی بات ہے یہاں تو گرم پانی بھی نصیب نہیں ہے اور یہ پاکستان ہے کیا یہ پاکستان ہے کہ رات کو بچے سیڈی کہاں کریں لائک لے صبح پیپر دینے کیلی آ رہی ہیں یہاں لائک نہیں ہے بچے اپنے ہاتھ کو سنبھالیں یا بچے پیپرز ہیں ایسا نوی ہوتا ہے یہ جو آج کے بچے ہی کرکے پاکستان کے لئے مارے پاکستان کی باگوریوں کے ہاتھ میں ہیں اگر اس طرح کی سٹیڈی ہوگی ایسا ایگزامس ہوگی تو پاکستان میں کوئی نو دکٹر ہوگا نہ کوئی انجینئر ہوگا نہ کوئی اچھا ٹیچر ہوگا کیونکہ انہیں گورنمنٹ پروائیڈی نہیں کر رہی ہے کوئی فیسلیٹی میٹرک کے سالانہ امتحانات کے امتحانی سینٹر سے نوکوٹ فضل بھمبرو رحمان آباد اور باپ امیر حسن اوطاق اور ٹالحی میں بوٹی مافیا اور نقل کا تو رجحان ہے ہی جسے روکنے میں وزیراعال حسین کی خصوصی چھاپا ماتھی میں ایڈیوکیشن میر پوخاص اور تعلیمی بورڈ میر پوخاص کی میجرنس ٹیمیں اور پلیس سے ناکام ہو چکے ہیں ستم زریفی تو یہ ہے کہ میٹرک کے امتحانات کے آغا سے قبل وے بھر کے امتحانی سینٹرز کی طرح نوکوٹ امتحانی سینٹرز کی حدود میں پرچوں کے دوران دفعہ 144 نافذ کر کے فوٹو سٹیٹ شاپس کھولنے پر پابندی آئک کی گئی تھی لیکن اس کے بڑکس نوکوٹ کی تمام فوٹو سٹیٹ شاپس کھولے آم چل رہی ہیں اور ان دکانوں سے کتابیں شاپس کی فروغت اور ہر چھدہ جوابات کی فوٹو کوپیاں با آسانی فراہم کی جا رہی ہیں